سورة محمد آیت نمبر سات سورة محمد آیت نمبر سات یا تو سورت ہے فدیہ لے کر آزاد کر لو اور یا بغی کسی فدیہ کے احسان کر کے آزاد کر لو اس لئے جنگی قوانین کی حوالے سے قیدیوں سے متعلق بھی شریعت اسلام کے مستقل اخکام میں کچھ سورت میں نے بتائی تھی ایک سورت اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب کافروں کو قید کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے تمہارے قیدی ہمارے پاس سے ہم دیں گے لیکن ہمارے اتنے قیدی آپ آزاد کریں گے فنافلا قیدی آزاد کریں گے اس کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے حوالے سے جو سورت ہے ہم میں سے ایک سورت تبادلہ کا بھی ہے آج بھی دنیا نے دیکھا کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں نے جب اسرائیل کے فوجیوں کو قید کر دیا اور ان کے بعض لوگوں کو قید کیا ہوا تھا تو انہوں نے تبادلہ کر دیا قیدیوں کا اور اپنے کچھ قیدی ان کے بدلے میں آزاد کروا دیئے بہرحال یہ اسلامی اصول کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل جب کسی جماعت کو لشکر کو بیٹھے تھے ہدایات دیتے رہتے تھے اور امیر کو خاص طور پر سب سے پہلے چیز تقوی کے وسیعت کرتے رہتے تھے کہ تقوی کا احتمام کر لینا اور فرماتے جہاں پر مسجد ہو جہاں پر کلمہ پڑھنے والے ہو وہاں پر جہاز نہیں کرنا اور پھر بات یہ بھی سمجھاتے تھے کہ بچوں کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا کمزور غریبوں کو بڑی عمر والوں کو نہیں مارنا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہدایات دیتے تھے مصلاح نہ کرو کسی کے کان ناک نہ کٹ دیا کرو اس طرح کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل بیان کرتے ہیں لیکن یاد دیکھیں اس حکم کا تعلق وہ پبلک کے ساتھ نہیں وہ سٹیٹ کے ساتھ یہ سٹیٹ کا کام ہے کہ اس طرح کا حکم جاری کرے تو تب آپ مسلمان اس میں شریک ہوں گے تو اللہ دلشانہو نے فرمایا اس حوالے سے پھر حکمت بیان فرما دی اللہ چاہتے تو کافروں سے براہ راست بدلہ لے لیتے ہیں کوئی ہوا بیچ کے کوئی پانی میں غر قرار کوئی فرشتہ بیچ کے لیکن اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں مسلمان کو آزماتا ہے کہ آیا یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہے یا یہ باغ رہا ہے میدان سے اس کے ایمان کا معاظ اس کے ایمان کو آزمائے جاتا ہے اور کافروں کو بھی آزمائے جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر اس طرح کے حالات آتے ہیں آیا ابھی بھی توبہ طائب ہو کر ایمان کی طرف اسلام کی طرف آتے ہو یا پھر بھی اپنے کفر پر ڈھٹ کے رہے بارحال اللہ جلشانہو نے شہدہ کے لیے خوشخبری سنا دی کہ جو شہید لوگ ہوں گے اللہ جلشانہو فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ جلشانہو کی طرف سے یہ خوشخبری کیونکہ انہیں ایک اعمال بیکار نہیں بنا دیا جائیں گے اللہ ان کو منظر مقصود تک پہنچا دیں گے سیہدیہم ویستحبالہم اور ان کی احوال کی درستگی کریں گے تو وہ احوال کیا ہے وہ قبر ہے اور وہ حشر ہے وہ پولیسرات ہے وہاں پر اللہ جلشانہو ان کو سلامت سے گزار دیں گے اور جو منظر مقصود ہے وہ جنت اللہ جنت میں پہنچا دیں گے کچھ احکام پچھلے گزر گئے تھے سبق میں آج کی آیات مبارکہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے پہلی بات اللہ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے اور اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا چھوڑ دیا اللہ تمہاری مدد اپنی مدد ختم کرنا بس آسان ایک قائدہ اللہ نے بیان فرما دیا اس کے دشمن کے سامنے قدموں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ نے قائدہ بیان فرمائے انتنصر اللہ ینصر کو ویسط اقدام کو قدموں کو جمع دینا یہ اللہ دلشانوں کی طرف سے ہے اور اللہ کے عمر کے ساتھ ہے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے اللہ کے دین کی مدد میں لگ جانا آج مسلمان دیکھ کہ چوبیس گھنٹے میں میری زندگی کتنے اللہ کے دین کے لیے اپنی ذاتی مفاد کے لیے خرچ ہو رہی ہے پورا ہفتہ میں اللہ کے دین کے لیے کیا کام کرتا اور اپنی ذات کے لیے کیا کام کرتا میرا پورا مہینہ گزر گیا میں نے پورے مہینے میں اللہ کے دین کے لیے کیا کیا معاشرے کے اندر دین زندہ ہو جائے اللہ کا دین اس کو وجود ملے قیام ملے میرا پورا سال گزر گیا پورے سال میں میں نے اللہ کے دین کیلئے کیا کام کیا اب ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں ہے میدان تو ہیں نہیں اور جہاں میدان سجا ہوئے وہاں ہم پہنچ نہیں سکتے کم بس کم اتنا تو یہاں کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ جو نماز کے حوالے سے کمی پائے جا رہی ہے ہم لوگوں کو نماز میں تو لا ساتھیں مسجد میں لاکہ اللہ کے سامنے کڑا کر سکتے ہیں یہ بھی ان سماجہ تو کر سکتے لیکن ہم سے یہ بھی نہیں ہو اسی اللہ فرماتے ہیں ترغیب دے رہے ہیں تمہیں اللہ جلشانوں کی مدد درکار ہے اللہ نے اپنے مدد کو جوڑا ہوا ہے اپنے دین کی مدد کے ساتھ اب اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاؤ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی صحابہ اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہے تین سو تیرہ تھے لیکن ہزار پہ بھاری تھے اور معاشرے نے دیکھ لیا بیسر عثامانی اور ظاہری عظواب کی دنیا میں کمزور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی لشکر اور جماعت بارہ ہزار ہو جائے یہ تعداد کی وجہ سے کبھی شکست نہیں کھا سکتے ہاں اگر شکست کھائے گی تو وہ اپنے آمال اور ایمان کی بنیا آج ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا احفظ اللہ یحفظتا تو اللہ کے دین کی حفاظت میں لگ جائے اللہ کے احکام کی حفاظت میں لگ جائے اللہ آپ کی حفاظت میں لگیں گے اگر ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں ہمارا مال غیر محفوظ ہماری اولاد غیر محفوظ ہماری جان غیر محفوظ سمجھئے کہ ہمارا دین غیر محفوظ ہے احفظ اللہ تجد ہو تو جاہت اللہ کے دین کی حفاظت میں لگ جاؤ اللہ کے احکام کی حفاظت میں لگ جاؤ اللہ کی مرد کو اپنے آنکھوں کے سامنے پاؤ گے اپنے سامنے پاؤ گے اور وعید بیان کیا جا رہا ہے کافر والذین کفروا فتعسل لہم واظل اعمالہم اور جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اپنایا ان کے لئے تباہی و بربادی ہے اور اللہ فرما دے واظل اعمالہم اللہ اثرینو ان کے نیک آمات برباد کر ڈالیں گے بیکار بنا دیں گے ان کے کسی نیک عمل کا ان کو کوئی صلاح نہ ملے ذالکہ بئنہم کریہو ما انزل اللہ فا احبت آمالہم قرآن کی ہر آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے تو کفار کے لئے وعید بیان کر دی تباہی و بربادی کی اور ساتھ اللہ جل شانہو سبب بیان کر رہے علت بیان کر رہے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیوں اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے نیک آمال کو سرنوز آیا کریں گے اور ان کے لئے تباہی اور بربادی ہی ہے اس لئے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کے جو اللہ نے نازل فرما دی اور وہ کون سے چیز ہیں اللہ کی طرف سے دینی اسلام آیا اس میں عقائد توحید کا عقیدہ رسالت کا عقیدہ اور بعض بعد الموت موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ اس کو یہ لوگ ناپسند کر چکے یہ کہتے ہیں کہ ایک معبودی برحق ایک اللہی معبودی اور ہمارے اتنے معبود کسی کام کے نہیں یہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ قبول نہیں کرتے اس کو اس لئے آج بھی دنیا کا انسان اپنی قوت اور طاقت اپنے عہدے اپنے پیسے اپنے کاروبار پر گھومن میں لگا ہوا ہے حالانکہ انسان کے پاس ہے کیا چیز ایک اللہ کا عمر اس بدن سے نکل جائے پھر کچھ بھی نہیں ہے پھر لاش ہے پھر دوسرے اٹھا کے کپڑے اس سے اتارتے ہیں اور جس کو نصیب ہو جائے اس کو لوگ غسل لیتے ہیں اور پھر جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور میرے بغیر نہیں ہوتا میرے بغیر نہیں چلتا میں نہیں ہوں گا تو کون چلائے گا اس کے اللہ جل شام فرماتے ہیں انہوں نے اس چیز ان سے کہا جادہ تھا کہ تمہارے لئے تباہی اور بربادی ہی مقدرے اگر تم کفر کے حالت پر رہو گے یہ کہتے تھے کیسے ہوگا ہم کیسے تباہ برباد کیے جائیں گے اللہ دلشانہو ان کے اس گمان کو دفع کرنا چاہ رہے کہ ان کے ذہن میں کہ یہ بہت بعید باتیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم پر عذاب آ جائیں ہم تباہ برباد ہو جائیں اگر آنا ہوتا تو آ جائتا لیکن عذاب ہیں نہیں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے چکر رہی لگایا یہ زمین کے انت یہ قوم آدھ و قوم ثموت کی بستیاں جو ایران پڑی ہوئیں یہ حالات ان کو معلوم نہیں ہیں سنانے ان کے بارے میں دیکھانے کہ کیسے اللہ نے ان کے ساتھ فیندو تھا کہ دیکھ تو اسے ہی غور و فکر کرے عبرت لے لے اسے کئی فکا ناقبت اللہ کمکن سے پہلے ان لوگوں کا کیا انجام رہا جنہوں نے کفر کا شیوہ اپنایا اللہ کے بھیجی و دین سے انکار کیا اللہ نے ان کا کیا انجام بنا دیا کہ ان کو ان سے عبرت لیں دمر اللہ علیہم اللہ نے ان پر تباہی اوپر بادی ڈال دی کسی پر اللہ نے اوپر سے آگ بیچ دی کسی پر اللہ نے فرشتے کو بیچ کے ایک چیز کے ساتھ کے کلیجے پٹ گئے کسی پر اللہ نے ہوائے بیچ دی اور اٹھا کے آسمانوں میں اور اللہ پاگ نے فضا سے نیچے زمین پر مارے اور ایسے ان کے کلیجے پٹ گئے کسی کو اللہ جلشانوں نے زمین کے اندر دھنسا کے اور کسی کو پانی کے اندر غر کرا کے تباہ و برباد کر دیا ولی القافرین امثالوہا اور کافروں کے لیے اس طرح کے حلناک واقعات اور حالات ہوں گے جیسے پچھلی لوگوں کو اللہ نے کفر کی وجہ سے تباہ و برباد کیا یہ لوگ بھی کفر کے تباہ و برباد ہوں گے اور اللہ پاک آگے علت بیان کرنا چاہتے ہیں دونوں فرکین کے لیے ایک طرف مومنوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے تمہارے قدموں کو جمع دیں گے یعنی تمہیں ہم قوت اور طاقت اور شان اور شکت سے نوازیں گے ہم تمہیں ان سارے کافروں کے خلاب غالبہ سے نوازیں گے یہ ہماری قوت اور طاقت ہوگی ساتھ ہمارا عمر ہوگا ہماری مدد ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگی تم غالب آجاؤگے اور دوسری طرف کافروں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤگے تمہارے لئے تباہ و بربادی ہے کیوں اس جلالہ فرماتے ذالکہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا یہ اس لیے کہ اللہ جلل شانوں کا عرصات ہے ایمان والوں کا ایمان والوں کے کام بنانے والا اللہ ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَادَهُمْ اور کافروں کے لیے کوئی کارسات ہے اس وجہ سے کافروں کے لئے تباہ و بربادی اور اللہ جلل شان جس کے ساتھ ہو جائے وہ ہمیشہ کامیاب اور جو اللہ کا مدن مقابل آیا اللہ اس کو تباہ و برباد کر ڈالے گے اور اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں اللہ کے مقابلے میں اللہ کی عذاب سے کسی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے کافروں کے لیے انجام تباہ و بربادی ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے مراد اللہ کی دین کی مدد کرو گے ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ اور جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اپنا یاوں کے لیے تباہی و بربادی ہے وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور ان کے عامال کو بیکار بنا دے گا ذَلِقَ مِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرما دی فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اللہ ان کے عامال کو ضائع کر چکے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ یا ان لوگوں نے زمین میں چکر نہیں لگایا فَيَنظُرُوا کے دیکھ لے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ کے کیسے انجام رہا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا دَمَّرَ اللَّهُ عَلِمْ اللہ نے ان پر تباہی دالی وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا اور کافروں کے لئے اس جیسے احوال ہوں گے لَلِقَ مِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ اس لیے کہ اللہ جل شان ہو کارساز ہے ایمان والوں کے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور کافروں کے لئے کوئی کارساز نہیں ہے فَدَقَ اللَّهُ